اسلام علیکم ویورز پروپٹی منیجمنٹ سرویسز کے پلیٹ فارم سے خوشحام دید میرے نام فضیل و رحمان ہے امدہ سی ای او آف پروپٹی منیجمنٹ سرویسز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک ایف اے کیو پورا سیشن شروع کیا ہوا ہے فریکنٹ آس کویسٹن وہ کویسٹن جو آپ پروپٹی خریدتے وقت آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا آپ اپنے ریل سٹیٹ ایجنٹ سے پوچھتے ہیں یا اپنے دوست اے باب سے پوچھتے ہیں تو ان کوئسٹن کو ہم نے ان ڈیٹیل کور کیا ہوا ہے اس کی پوری ایک پلیلسٹ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلیلسٹ کے اندر آپ کو سارے وہ بیسک پلیلسٹ ہوتے ہیں پروپٹی خریدتے وقت وہ آپ کو مل جائیں گے آج کا جو ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے کہ اپنا کاروبار بنانے کے لیے دکان کہاں پہ خریدنی چاہیے یعنی وہ لوگ جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور دکان خرید کے اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو کہ دکان کہاں پہ خریدنی چاہیے عموماً جو آپ لوگوں کے ذہن میں پہلا جواب آتا ہے وہ یہی ہے کہ بڑی اچھی لوکیشن ہونی چاہیے پروپٹی کی مگر میرا آج کا جو یہ پورا ٹاپک ہے یعنی جس بات کو ہم ڈسکس کریں گے کہ دکان کہاں پہ خریدنی چاہیے کاروبار کے لیے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے مجودہ سیچویشن دوہزار بیس میں ہم نے ساری دیکھ لی کہ اس وقت ریل سٹیٹ ہو یا کوئی بھی بزنس ہو اس کے اندر یہ جو پینڈیمک ہے کرونا وائرس کا اس کی وجہ سے جو حالات و واقعات ایک سے دم بزنس کے بدلے ہیں اور جو آنے والے سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے حالات و واقعات بدلیں گے وہ اب چیزیں ڈیفرنٹ ہو جائیں گی کاروبار خریدنے کے لیے پہلے ہم یہی ریکمنٹ کرتے تھے جیگہ وہ جگہ خریدیں جہاں پہ آپ کا بزنس بہت پرومیننٹ ہو بلکل سامنے نظر آنا چاہیے کسٹمرز کی فوٹ فال ہو کسٹمرز وہاں پہ آکے چیزیں خریدیں اب چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہیں کسی بھی بزنس کو لے لیں ہم ریٹیل شاپ سے شروع کریں تو ریٹیل کے اندر آپ دیکھ لیں کہ گروسری سٹورز ہیں مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہر گروسری سٹور کی بڑے بڑے برینڈز آپ کہہ لیں جیسے آپ کاری فور کہہ لیں جیسے آپ میٹرو کہہ لیں جس طرح آپ عیساجی کہہ لیں اس طرح کے مختلف برینڈز آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے آن لائن سٹور موجود ہیں آن لائن سٹور میں یہ ہے کہ کسٹمر کے پاس ٹائم لیمیٹیشن کوئی نہیں ہے وہ اپنی بوکنگز وغیرہ جو بھی اپنی پرچیزنگ ہے وہ رات کے ٹائم بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے یا اپنے کنوینین ٹائم کے مطابق اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے ڈیلیوری کوریئرز کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے ساتھ آپ اپنی ڈیلیوریز جیسے ٹی سی ایس ہو گیا اس طرح دراز ہو گیا آپ اپنی ڈیلیوریز وہاں پر کروا سکتے ہیں تو اپنے بزنس کے اندر جو آج کل کے حالاتوں واقعے آتا ہے اگر آپ کوئی دکان خریدنا چاہتے ہیں تو اب یہ میٹر بہت زیادہ نہیں کرتا کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ جو انویسمنٹ کر رہے ہیں اگر کوئی فرنٹ کی شاپ لیتے ہیں گراؤنڈ فلور کی شاپ لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے اور جو کہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ عموماً بہت اچھی لوکیشنز کو بڑے قرائے دے کے دکانیں خریدتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہی تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ فوٹ فال زیادہ ہوگا چیزوں کی بدلتی صورتحال کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے جیسے آپ کا کوئی اگر آن لائن بزنس اپنے آن لائن بزنسز کو ساتھ سیٹ کریں اس طرح نہیں کریں کہ جیسے آپ کے جیسے گروسری شاپ ہے دیفینیٹلی وہ گراؤن فلور پہ ہوگی مگر اس کے لیے آپ نے اپنا پیررل بزنس آپ کو آن لائن سٹارٹ کرنا پڑے گا مگر آپ کے اگر کوئی جیسے ٹائی شاپ ہے جس طرح آپ کا کوئی سرویسز ہیں آپ کی کوئی سوفٹ ویئر کے ریلیٹڈ آئیٹمز ہیں آپ کی کوئی کمپیوٹر ریلیٹڈ موبائل ریلیٹڈ آئیٹمز ہیں آپ کی کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آپ سرویسز سیکٹر کے اندر دے رہے ہیں یا پروڈکٹس ہیں آپ کے پاس جن کے لیے آپ گراؤن فلور کی دکان پہلے آپ کرتے تھے فوکس کے وہ خریدنی چاہیے آپ چیزیں بدل گئی ہیں اگر آپ اپنی کم انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنی دکان خرید لیں جس کے اندر آپ کو مہانہ رینٹل انکم کی پرابلم جو ہے وہ کنٹینیویسلی ختم ہو جائے آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو منتلی اپنی بزنس کی لوکیشن کا رینٹ نہ دینا پڑے تو آپ کی زندگی میرا خیال ہے کہ جتنے پیسے آپ رینٹ میں دیتے ہیں اتنے پیسوں کے ساتھ آپ بڑا ایزی لی اپنے پوری فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں عمومن میں نے دیکھا لوگوں نے لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روپے قرائے پر دکانیں خریدی ہوئی ہیں میں آنے والے دنوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب بزنسز جو ہیں وہ سکویز ہوں گے بزنسز زیادہ آن لائن کنورٹ ہو جائیں گے تو اس کے لیے لکیشنز اتنی زیادہ میٹر نہیں کریں گی سپیشلی ان بزنسز کے لیے جہاں پہ لوگوں کا آن لائن رجحان بدر رہا ہے آپ دراز ڈاٹ پی کے کو اپن کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے بزنسز ہیں جو لوگ اپنی شاپس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہ آن لائن سلنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ریکمینڈ کیا جا رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے اپنے شہر اور اس کے بیریئر سے آپ ہٹ جاتے ہیں پورے پاکستان کے اندر آپ کی ایک سیس ہوتی ہے اگر آپ لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی شاپ میں ہیں اور کوئی کراچی سے آپ سے کوئی چیز بنگوانا چاہتا ہے اس کی بڑی ریفائن اگزمپل دیتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس پینیسونک کی ایک کارلس تھا وہ ایک گھنٹے کا سفر جانا ایک گھنٹے کا سفر آنا اور مجھے دو سیل خریدنے ہیں صرف تو اس کے لیے میں دراز ڈاٹ پی کے پہ گیا تو میں نے جہاں سے وہ سیل پسند کی ہے اور ڈیلیوری جو مجھے دوسرے تیسرے دن مل گئی وہ سیلز مجھے کراچی سے ڈیلیور ہوئے تھے اب ایک صاحب کراچی کے اندر شاید میں نے اس بزار کو بھی نہ دیکھا ہو اس دکان کو بھی کبھی میں زندگی میں نہ دیکھوں مگر ان کا بزنس وہاں پہ بھی وہ اپنے بزنس کی پریزنس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے آن لائن ڈیلیوری بھی کی تو اس طرح ریکمینڈڈ یہ چیز ہے کہ جہاں پہ آپ لکھ اور روپے کرایا دے رہے ہیں آپ اپنے بزنس کی انسٹالیشن کو ہی یہ سوچ لیں کہ آپ اپنا بزنس جب انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں کوئی گراؤنڈ فلور کی فرسٹ فلور کی سیکنڈ فلور کی دکان چونکہ کم قیمت میں ملتی ہیں جن کی قیمت تقریباً دس ہزار سے پندرہ ہزار پی پر سیکیر فٹ ہوتی ہے کسی ایسی ایریے میں جو آپ کے گھر کے نزدیک ہو آپ وہاں پہ وہ بزنس کو سٹارٹ کریں اور ایک ایشو جو آپ کے سامنے جو منتھلی بیسیز پہ آتا ہے جو کہ رینٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ویورز نہیں آئے گا آپ کا بزنس بھی اسٹیبلش رہے گا الحمدللہ آپ کی اپنی چیز ہے جب مرضی اس کو کھولیں نہ آپ کو کوئی سیکیورٹی پگڑی دینے کا خطر ہے نہ آپ کو کسی اس طرح کی کوئی ایشو ہے تو اس کو بزنس کا پارٹ سمجھیں بزنس کا پارٹ سمجھیں میں آپ کو گرنٹی سے یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ جو دکان خرید کے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے چار سے پانچ سال بعد آپ اپنے بزنس میں کتنا سکسیسفل رہتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ آپ کی محنت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی مگر میں آپ کو گرنٹی یہ دے سکتا ہوں کہ وہ بزنس جو آپ نے آئی سٹارٹ کیا ہے اس کے پانچ سال بعد اگر آپ اپنی اس دکان اس پراپٹی کو دیکھیں گے تو وہ ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ پیورلی بزنس انویسمنٹ ہے کیوں ریال سٹیٹ کی انویسمنٹ کو علیدہ سمجھا جائے اور بزنس کرنے کی انویسمنٹ کو علیدہ سمجھا جائے آپ دونوں کو کمبائن کیوں نہیں کرتے آپ جہاں پہ سوچتے ہیں کہ دس بارہ لاکھ روپے آپ کسی دکان کے لیے لے کے رکھتے ہیں تو اس دس بارہ لاکھ روپے کے اندر آپ دیس لاکھ روپے اور ڈال لیں مختلف لوگوں سے پروڈیکٹس لے لیں پروڈیکٹس کو آن لائن کر لیں تو آپ کی پراپٹی بن جائے گی پراپٹی نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے اس بزنس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا بلکہ آپ کی ایک سیکیورٹی ہے کہ آپ اپنی پراپٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پراپٹی پر بیٹھ کے آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پراپٹی پانچ سال کے بعد آپ اپنی پراپٹی کو دیکھئے گا اور یہ کاؤنٹ کیجئے گا کہ بزنس کے اندر آپ نے کتنا پیسہ کمایا اور پراپٹی نے آپ کو کتنا جمب دیا تو یہ ایک ٹو ان ون کمبینیشن ہے اس کے لیے گرانڈ فلور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہونے چاہیے دکان خریدنے کے لیے اپنے بزنس اس کو سٹیبلش کریں اس وقت صرف ایسے نہیں کہ آپ نے ایک دکان کو لیا اور دکان کو قرائے پر دے دیا ٹھیک ہے وہ بھی اپروش ٹھیک ہے کہ اگر آپ کی کوئی جاب وغیرہ سیٹ ہے مگر آپ اگر کوئی بزنس سٹیبلش کرنا چاہتے ہیں جو حالات و وقیات ہم دیکھ رہے ہیں گلف کنٹریز سے اس وقت بہت سے پاکستانی بھائی تقریبا لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ انیمپلائے ہو گئے ہیں وہ پاکستان میں آکے ریال سٹیٹ کے اندر جو بھی ان کی بچی کچی جمع پونجی ہے وہ کہتے ہیں کہ ریال سٹیٹ کے اندر انیمشمنٹ کر دے مگر آپ نے کچھ تو کرنا ہے تو اس طرح کیوں نہ کیا جائے کہ آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کریں جو بھی آپ کا بزنس ہے جو ہنر آپ کو آتا ہے مگر اپنی بنی ہوئی دکان پہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں اس کے ساتھ آپ کو ڈبل گین ہوگا جو آپ کی سرویسز ہیں جو آپ اپنا پیسہ جس ہنر سے کمانا جانتے ہیں وہ تو آپ کمائی رہے ہیں اور دوسرا آپ کی جو اپنی مالکانہ حقوق پہ پراپرٹی ہے آپ کی دکان ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ بیسمنٹ میں ہے وہ فرسٹ فلور پہ ہے وہ سیکنڈ فلور پہ ہے بزنس کا اڈریس چاہیے ہوتا ہے صرف چند بزنسز جن کے لیے گرانڈ فلور بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ کی فارمیسی ہوگی اب تو فارمیسیز بھی جو ہے میں نے عموماً لاہور کے اندر دیکھا کہ لوگ فرسٹ فلور پہ فارمیسیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو فٹفال نہیں چاہیے ان کے سارے بزنسز آن لائن چل رہے ہیں ان کی فارمیسیز آن لائن چل رہے ہیں دوائی ڈاٹ پی کے پہ آپ جائیں آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ فارمیسی کہاں پہ ہے وہ مختلف فارمیسیز سے میڈیسنز کو کولیکٹ کرتے ہیں اور پاکستان پورے کے اندر ڈیلیور کرتے ہیں آپ کا بینک بینک سے ریلیٹڈ بزنس گرانڈ فلور پہ ہوگا گروسری سے ریلیٹڈ بزنس گرانڈ فلور پہ ہوگا بڑے برینڈز جو ہیں وہ گرانڈ فلور پہ ہوں گے باٹا سرویس اس طرح کے مگر اس کے علاوہ جو بزنسز ہیں جو آپ کے جیسے سرویسیز کے بزنس آگئے جیسے آپ جی سی سی کے اندر جو پاکستانی دوست گئے ہوئے ہیں وہ ہنر ماند ہے وہاں پہ آپ کو کوئی ہنر آتا ہے کوئی ای سی کا بزنس ہے کوئی اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں تو ان کو آپ بیسمنٹ کے اندر ان کو آپ فرسٹ فلور کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں آپ تو بہت سے جو پلازا آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر لفٹس یوز ہوتی ہیں ان کے اندر کارگو لفٹس علیدہ سے ہیں سرویس لفٹ علیدہ سے ہوتی ہیں پبلک لفٹس علیدہ سے ہوتی ہیں تو آپ اپنے بزنسز کو ان جگہوں پہ کنورٹ کریں جہاں پہ وہ بزنس کی لوکیشن آپ کی ہو پانچ سال کے بعد میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے بزنس سے جتنا پیسہ کمائے ہوگا اس سے دو گنا پیسہ آپ کی پروپرٹی نے بڑھا دیا ہوگا میں امید کرتا ہوں ویورس کے آج میں نے آپ کو ایک کمبینیشن دیا جس کے اندر پروپرٹی آپ اپنی پروپرٹی پہ بیٹھ کے کرائے سے جان چھڑائیں اور یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ پروپرٹی کی لوکیشن دکان کے لیے صرف گراؤنڈ فور ہی میٹر کرتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اپنے اخراجات کو سکوئیز کریں اور جو آپ کمائیں وہ آپ قرائوں میں نہ دیں وہ آپ کوشش کریں کہ وہ آپ اپنی فیملی سپورٹ کے لیے کریں اپنی فیملی سپورٹ کو ساتھ لے کر چلائیں اور اس کے علاوہ پانچ سال کے بعد اگر ویسے بھی کوئی ریال سٹیٹ کی اگر آپ چیز لے کر رکھیں گے اس نے بھی گروہ کرنا ہے پانچ سال کے اندر آپ نے اس پروپرٹی سے الحمدللہ اپنا بزنس بھی رن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی پروپرٹی کو بھی ڈبل سے زیادہ دو گناہ تین گناہ بڑھا لیا امید کے تو ہوں ویورز آپ کو میرا یہ آئیڈیا یہ ایف اے کیو جو اب حالات و واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو کہ بلکل چینج ہوئے پسند آئے گا اور انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کچھ اور ایف اے کیو جو فریکنٹ آسک کوئسن ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا مجھے اجازت دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ